ایک سپاہی عمر کا پیغام لے کر آیا ہے بلائی اسے کیا پیغام لائے ہو سلطان موظم آپ کے حکم کے مطابق عمر اس لڑکی کو حرم کے حوالے کرنے خود گیا تھا ہم نے کچھ دیر اس کا انتظار کیا لیکن وہ واپس نہیں آیا پھر عمر اسے دیکھنے کے لیے اس کے پیچھے گئے عمر نے سارا کو حرم کے حوالے کر دیا تھا لیکن حرم نے عمر کی ماں آسیا خاتون کو جان سے مار دیا سلطان موظم عمر آفندی کی ماں کی پیشانی پر سلیب کا نشان تھا عمر آفندی کو اکیلہ مت چھوڑنا میرے سلطان عمر آفندی کو بلا کر بات کر لیتے ہیں نہ سمجھے کچھ غلط نہ کر بیٹھے پاشا وہ اس وقت کمان پر کھنچے تیر کی طرح ہے ہم اس کے راستے میں نہیں آنا چاہتے انشاءاللہ وہ کسی کے بے گاوے میں نہیں آئے گا میں سمجھا نہیں سلطان اس نے خود کو انتقام کی آگ میں جھوک دیا ہوگا اب تک کمان کھنچ لی گئی ہے پاشا اور اب تیر پھینکا جائے گا اگر کمان ٹوٹ گئی تو تیر ضائع ہو جائے گا تیر کو چلنے دیجئے